سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را لاہور سے ابھی کلر کھار پہنچ گئے ہیں تقریباً تین جنڈے کے بعد اجدر کلر کھار پہنچا اور ساتھ خوبصورت مسجد ہے روزہ مبارک کا آپ دیکھ رہے ہیں حضور غوث پاک کے پوتے ہیں جی ہم ڈریم گارڈنٹ سے روانہ ہو رہے ہیں اسلام آباد کی صحیح صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رستے میں کدر سٹیک کرنا ہے رستے میں انشاءاللہ جو ہے حضور غوث پاک کے کلر کھار میں حضور غوث پاک کے پوتے دو پوتے حضور خواجہ نور عالم اور حضور خواجہ یقوب عالم پیز عالم آپ کو مزار پاک ہے حضور پیش کر کے پھر انشاءاللہ اگلا سفر جو ہے روانہ کی اچھا لگ رہے گے ابھی روانہ ہو رہے ہیں اور یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں ٹریم گارڈن کا موسم بڑا خوشگوار ہو گیا اور بارش بھی ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور لاہور میں تو بارش ہوتی رہتی ہے اکثر تو ہم ابھی اسلام آباد کے جانب روانہ ہو رہے ہیں مالک دا ہمول نہ چھڑ دے ہوں سو سو ماریے جتے ہوتے تھی ہوتے ساری رات مالک دا پہرا دے 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 ہوں سبو جا رڑیوں وچ ستے ہوتے تھی اٹھتے اٹھ بلے آن ہون یار منالے تخت بابری یہ تھوڑا جگہ کر کے نا تخت بابری بغل بادشاہ نے اپنا ان کے تخت بنا کے دے اٹھوئے ان کے سلطنہ دا غاز کیتا سی کیا غاز ہمیں پارک کے بیٹھ بچے ہیں بچے ہواستے کھیٹر پھیننا ہواستے رہا ہوتا چھوٹا لہنے سے صرف پانچ سو بیٹھر دیتے ہیں لیٹھ سائیڈ تے وہ اتنگا رکھے جاندہ تخت بابری یہ سباک بنوائے آپ بابر سوٹا بابر سفاک یہ چھوڑا ستتے جاندہ سجیے یہ چکوال شہر چبی گلویٹ ریجت ہو ہم ہم لاہور سے کلر کھار پہنچ گئے ہیں تقریبن ٹھین گھنڈے کے بعد کلر کھار پہنچا ہے میری بیٹھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پہاڑ بھی ہیں اور ہمارے استاد محترم سعید مراد صاحب ماشاءاللہ اب ہم کلر کھار پہنچے ہیں یہاں پہ دو مین جو مشہور درباستی ہیں یہ ایک سب سے جو زیادہ مشہور ہے وہ حضور غوث پاک کے ماشاءاللہ پوتے دو پوتے ہیں ماشاءاللہ حضرت خاجہ نورِ عالم اور حضرت خاجہ یعقوب عالم آپ کا مظاہر پاک ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ سخی سخی ہو بہو سرکار کا مظاہر ہے سلحان وہ جو پیچھے دیں یہ چیئر لیفٹ لگی ہوئی ادھر آپ ذرا آگے دیکھیں تو یہ دیکھیں چیئر لیفٹ لگی ہوئی ہے چیئر لیفٹ کے ثروہ آپ جو نا وہاں پہ سخی ہو بہو سرکار مظاہر پہ جو نگر اپنا ہاتھ دیں گے اندھر بھی جا سکتے ہیں ابھی ہم ادھر سے جو ہے نا وہ حضرت غوث پاک کے جو پوتے ہیں ماشاءاللہ ان کی آہ سلام کے لئے جو نا وہ آپ جانے لگے ادھر سے سعید مراد صاحب وہ گائیڈ کر رہے تھے اور ابھی ہم حضرت غوث پاک کے پوتے ان کے مزار پر ہم حاضری پیش کرنے جا رہے ہیں اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت منظر ہے کلرکہار کا اور بڑا سہانہ موسم ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے میرے ساتھ میرے پیارے بھائی حاجی عابد چدر صاحب حاجی شفق نظیر چدر صاحب حاجی سعید مراد صاحب اور ارنان چدر صاحب اور اکمل شہداد چدر صاحب ابھی ہم حضور غوث پاک کے پوتے ان کے دو پوتے ہیں یہاں پر ان کے مزار پر پہنچ گئے ہیں اور وضوح کر رہے ہیں وضوح کے بعد آپ کو دربار شریف کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ابھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں دوست جو آئے ہیں وضوح کر رہے ہیں ابھی زیارت بھی کروارتے ہیں یہاں پہ نا ایک نیچے حضرت صحیح سلطان باہو نے یہاں پہ اکشلہ میرے خیال چالیس دن کا آپ نے یہاں پہ فرمایا اس کی زیارت یہ سیڑے نیچے جاتی ہے وہ بھی وہاں پہ ایک زیارت ہے لیکن یہ آپ کا جو روزہ پاک ہے یہ حضور غوث پاک کے روزہ پاک کی بناسبت سے جانا بلکل اس کی کاپی کرنے کی کوشش نہیں ہے ماشاءاللہ آپ آئیں زیارت کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ وسیع تر انتظام ہے اور ساتھ خوبصورت مسجد ہے روزہ مبارک آپ دیکھ رہے ہیں حضور غوث پاک کے پوتے ہیں وادی کلر کہار میں اس ولی کامل کا یہ آپ مزارک دیکھیں اور زیارت کریں مجھے اشکے یا مجد ادا کیا مجھے اشکے یا مجد ادا کیا مجھے اشکے سیدنے ساکشہ اور سیدنے یاکوش اور مشہور نورِ عالم الفیضِ عالمشت کی نام سے مشہور یہ آپ کا مقام شہادت ہے ہے مجھے اشکے سیدنے روزے روزے پاری روزے روزے لے روزے ماشاء اللہ خوبصورت روزہ مبارک ہے اور یہ حضور غوث پاک کے شہدادوں کا یہ موزبراہ ہے ہم سعید مراس صاحب سے حضور غوث پاک کی مراسبت سے ہم یہاں پر ان سے کلام بھی سنیں گے تو جاں میں مال ہی مجمی سال دے ہی اللہ علیہ آدھے ہی اللہ علیہ آدھے ہی مجمی سال دے ہی مجمی سال دے ہی مجمی سال دے ہی مجمی سال دے ہی مجھے اشکی آمد ع다가 کیا مجھے اشکی آمد عدا کیا موسیقی 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 الہی شفا بمعارہ خلاصی کرز دارا الہی شفا بمعارہ خلاصی کرز دارا اسیران آرہائی وصل اللہ تعالیٰ لہ پہلے تلکی نورِ اشیری وزیلِ فرشیری سیدنا مسندنا مومن محمد مولا جی کللکہار میں ہم درپار شریف پر موجود ہیں ماشاءاللہ او صورت کلام پیش کیا سید مراف صاحب نے اور دعا خیر بھی کروائی ابھی ہمارے ساتھ یہاں دربار شریف پر ایک بابا جی موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے جو پوتے یہاں پر موجود ہیں ان کا جو دربار شریف ہے تو اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں جی بابا جی فرمائیں کہ حضور غوث پاک کے جو شہزادے یہاں پر ہیں ان کے حوالے سے آپ بتا دیں یہ شہید ہیں یہ دونوں مائی پاک ہستی ہیں سکھی ہوگو مقصد آمنے سامنے ایک قصد ہی ہوگی بابا بابا قصد کا مطلب ہے کہ ایک جیسا یہ دونوں بابا باہی محمد عساق اور محمد یاکوب نور عالم اور فیض عالم ان کا نام محمد عساق اور محمد یاکوب ہے ان کا دو لقب ہے نور عالم اور فیض عالم ماشا سبحانہ تو یہاں پر کتنی اجتداد یہاں پر موجود ہوتی ہے جو سلانہ اور سمبارک ہوئے کافی تعداد ہو تو پورا پاکستان تقریب بناتے ہیں یہ جمراد کو آتی ہے پہلی ہارڈ پہلی ہارڈ کی جمراد جو ہے وہ اس پر عرص لگتا ہے سکارہ تو ہمارے باپ دادا کے وقت سیٹھو ہے یہ لگا آرہا ہے یہ ہے نا سرکار جی جی تو یہ پینٹ کی جنگ ہو گئی یا کتر کی جنگ ہو گئی تو وہ کہتے تھے کہ کلکار ہم نے ختم کر رہی ہے تو سرکار وہ بم پکڑ کے جن میں ڈال دے دے سبحان اللہ جب وہ دشمنوں کو پتہ چلتا تھا کلکار تو ایسی قیم ہے جیسے پہلے تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ پرونڈ والے جو ہے نا وہ بستی ہیں سبحان اللہ یہ علیاء کرام کا یہ جو ہے نا یہ باوے روڑیاں والا ہے ان کی مشرہ بھی آئی ہوئی یہ سامنے یہ باوے روڑیاں والے ہیں تو یہ سکھی غو غو ہے تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں لنگر کا کتنا انتظامات یہاں پر کیا گیا ہے حرزانہ کی بنیاد پر جو بھی زائرین جو بھی عقیدت مند یہاں پر زائرین کے علاوہ ادھر کرتا ہے مقامی لوگ بھی لے گیا ماشاء اللہ سبحان تو یہ صبح و ٹائم بھی ہوتا ہے ایک دفعہ جو ہے نا یہ یارہ بجے شروع ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ تین بجے شام بھی شروع ہوتا ہے ماشاء اللہ بڑی محبت کرنے والے ہمیں یہاں دربار شریف پر وہ بتا بھی رہتے ہیں اور ابھی ہم لنگر شریف کریں گے اور ہم لنگر کا یہاں پر بڑا وسیع انتظام کیا گیا ہے تو ابھی ماشاء اللہ حضور غوث پاک کے جو پوتے ہیں ان کے دربار پر ابھی بارش بھی ہوئی ہے ماشاء اللہ رحمت کی بارش ہوئی ہے موسم بڑا خوبصورت ہے اور آج جمعت المبارک کا دن ہے یہ بارش نہیں ہے یہ رحمت کی بارش ہے جو بھی آتا ہے نا آج جمعت المبارک ہے اور شابان کا مہینہ ہے سبحان اللہ ادھر پاک حسنیوں کا ولادت ہوئی ہے پاک بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی اور سرکار امام حسین علیہ السلام کی یکم جو ہے یکم شابان جو ہے وہ بی 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 باک زینب صلی اللہ علیہ کی ولادت ہے اور تین شابان جو ہے وہ سرکار امام حسین علیہ السلام بڑا وسیع انتظامات کیا گیا اور لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ جو بھی عقیدت ماند آئے ہیں وہ لنگر شریف کار رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہاڑوں کے درمیان یہ ولی کامل کا یہ دربار ہے موروں کی وادی اور یہ سامنے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت مسجد موروں کی ماشاء اللہ سعودی عرب سے یہاں پر ان کی مقبت ہے مکتر مکرمہ مدینہ المنورہ مکتر مکرمہ مدینہ المناورہ میں مجارب کی مر چلو ٹی اور ہمارے ساتھ یہ آئیں کہ یہاں سے جو ٹھو ٹرہ کے بعد گلیں گے اسلام بڑر کی طرف اور آج جب ان مبارک کوشش کریں گے کہ پیر میر علی شاہد مبارک یہ آپ کلر کہار کے ایک بزار کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کے برتن آپ دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورت ہیں ہم نکر رہے ہیں کلالکہار سے اور ابھی ہے اسلام آباد کی جانبی شبک نظیر صاحب انشاءاللہ گولڑا شریف جمعہ انشاءاللہ گولڑا شریف گولڑا شریف جا کر ہم انشاءاللہ حضور پیرمہ علی شاہ کی نگری پر جمعہ المبارک ادا کریں گے جمعہ